لہور پریس کلپ کے باہر دفاع پاکستان کاؤنسل کی احتجاجی ریلی ہوئی مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر امریکی حکومت کے خلاف اور حافظ سعید کے حق میں نعرے درش تھے مقررین کا کہنا تھا کہ حافظ سعید کو ممبئی حملوں سے بری کیا جا چکا ہے کراچی میں مظاہرے کے شرکا نے امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ امریکی حکومت سمجھوتا ایکسپریس کو دھماکوں سے اڑانے والے کرنل پروہید اور کشمیریوں کے قاتل جگموہن کی گرفتاری کے لیے اعنام کا اعلان کریں کوئٹا میں بھی پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ ہوا شرکا کا کہنا تھا کہ حافظ سعید کے سر کی قیمت مقرر کرنے کا امریکی فیصلہ اسلام دشمنی پر مبنی ہے ملتان میں احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مخدوم جعوید حاشمی نے کہا کہ حافظ سعید کو خراش بھی پہنچی تو امام سڑکوں پر آ جائیں گے فیصل آباد کے چوک گھنٹا گھر پر مظاہرین نے دھرنا دیا رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ صدر آصف علی زرداری احتجاج کے طور پر دورہ بھارت ملتوی کریں گجناوالا مظاہرین نے شہنوالا باغ تک مارچ کیا ریلی کے شرکہ نے امریکی صدر کے پتلے کو علامتی پھانسی بھی دی دیراغازی خان، میاں والی، سکھر، حیدر آباد اور مظفر آباد میں بھی حافظ سعید کی حمایت میں مظاہرے ہوئے